وزیراعظم شہباز شریف سے لیگی نائب صدر مریم نواز نے ملاقات کی ہے اور قائد نون لیگ نواز شریف کا اہم پیغام پہنچایا ملاقات میں سابق وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے انتقابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں قائد نون لیگ نواز شریف نے انتقابی منشور کے لیے منشور کمیٹری تشکیل دینے کی ہدایت کر دی اپنے پیغام میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن کے لیے پارٹی کا بیانیاں نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے نوجوانوں کے لیے آسان قرضیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا لاحے عمل بیانیے میں شامل کیا جائے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لائے جائے دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتقابی ٹکٹوں کے حوالے سے صوبائے صدور سے رپورٹ طلب کر لی گئی نون لیگ کی جانب سے بلوچستان اور سندھ میں انتقابی اتحاد کیے جانے کا امکان ہے ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لائے جائے گا اس سے قبل وزیراعظم شہبان شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس بھی ہوا اجلاس میں مریم نواز، بفاقی وزراء رانہ سنہ اللہ، سعاد رفیق، آزم نصیر تارر، ملک احمد اور عطا تارر نے شرکت کی اجلاس میں بجٹ اور عام انتقابات سے متعلق امور پر غور کیا گیا اجلاس میں بجٹ اور عام انتقابات سے متعلق امور پر غور کیا گیا